تو نمسکر دوستوں سواغات ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل اسل ٹیچ میں ہے آج جو ہے وہ کلاس 11 کا جی پگین کا پیپر میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ اگر ہماری چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں تو چلیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پہلا کوسچن تھا صحیح وقال چنیے جس کا پہلا تھا رائے ستر ایس رائے جو سوم پائے جاتا ہے اس کے اپسن سے سوٹرکنی کا ہر اطلاق دونوں میں ان میں سے کوئی نہیں دوسرا قوشن آئے تھا انہم نے میں سے لال سہوال ہے انہم نے میں سے لال سہوال ہے تو اس کے اپسن تھے پیوکس ایکٹو کوپر جلیڈیم کا کارا پوشبہ کا مکھے کار ہے تیسرا تھا جل سمبہین گوزن سمبہین سویسان اتصار جان چوتھا تھا جل نال جل نال تنتر پایا جاتا ہے اس کے اپسن تھے پروٹو جوا اینی لیڈا پوری فیرا اور آرثو پوڑا اور پانچ بہ کوشن تھا کوشی کا کا اوڑجا گرہ کسے کہتے ہیں چھت بہتا وسرن کیا ہے سات بہتا آم اور گیہم کا بانہ سپاتھ ایک نام لگیے اور آٹ بہ بسیہ اوتاکوں کے کارے لگیے نا بہتا کینڈرک بیواجن کیا ہوتا ہے دس بہتا سابتو شنہ دھائیامین تتہ یوری سل کی شنرچنا بنائیے گیار بہتا جنتو کوشی کا تتہ پالا کوشی کا میں تین انتار بار بہتا ہپیرینہ تتہ ایشٹیمن میں کے کار تیر بہتا دارو تتہ بوزبا میں پائی جانے والی کوشی کا کے نام لکیے چوز بہتا برائیو فائٹ کو پادب جگت کا اوویچر کیوں کہا جاتا ہے پندر بہتا برگی کے سے آپ کیا سمجھتے ہیں سول بہتا کواکوں کے شمان لکچن لکھئے ستر بہتا نمنا پہ ٹپنیا لکھئے اورین لواک برنی لواک اٹار بہتا گلائی کو سڑک بند سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اطمام ادھا کینڈر کا سوچ نام آنکت چتر بنائیے انیس بہتا نام پدتی یا نام کرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیوں آوستک ہے بیس بہتا بشان تتا بائی رائی میں بیوید کیجئے اکیس بہتا سیش شالوں میں بھرگی کرن کو سمجھ آئیے بائی بہتا نملکت کا سنچت ٹپنی لکھی ستن گرنٹی کیش رکا دنڈ اور بھی جننی استری اور اس کے عدو بہتا پسو کی اندہر کا چتر بنائی ہے تیس بہتا مرتو کے ستھل کون اوتک تتا درڑ اوتک میں انتر لکھی چوبیس بہتا دوئی بیچ پتری جڑگی انو پرست کٹ کا نام آنکت چتر بنائی پچیز بہتا کار وائیڈ یا شنکرہ کے کاریوں کو لکھی چھبیس بہتا میندک کی ہاہار نال کا سوچ نام آنکت چند اتو جنت کوش کا سوچ نام آنکت چند دوست اگر اچھ لگ ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ مین آئیکن دوانا نہ بھولیں